ہلڑ بازی جوکتے بلکل صرف جوکتے ہی رہ گئی ہیں اور گانی رہ گئی ہیں سائیٹی ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں آرٹسٹوں کی قدر ہو ہمارا ایک مذہبی سمواش رہا ہے اس میں گنجائش کم ہے اس کی شو بیز کی ڈانس کی جوکتوں کی اگر افضال ہم صحیح رہتے تو پاکستان میں تھیٹر چینج ہو جانا تھا اتنی لوگ پیار کرتے ہیں تھیٹر کے آرٹسٹوں کو کہ نہ کسی ٹیلیوین کے آرٹسٹ کو اتنی عزت ملتی ہے نہ کسی فلم کے آرٹسٹ کو اتنی عزت ملتی ہے کمپلیکس لوگ ہیں پاکستانی ایٹماسفری ایسا نہیں ہے کو نیا آجائے اس میں تو گنجائش بہت کم ہے نئی چیز کی اس کی پرڈکشن بہتر کریں گے تو لوگ آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہلے والا راش نہیں ہے پہلے تین تھیٹر تھی لاہور میں اب بچیس ہیں جہاں جہاں جس کا جو برے چنگے ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں جیسے بھی ڈانس جیسے بھی باتیں اس کے وجہ سے ہماری ریپوٹیشن بھی بری ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خیزر آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ پاکستان کے ایک ناوال فنکار جنہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی اپنے فن کا لوحہ منوایا کوئی ایسی کنٹری نہیں جہاں پہ ڈرامہ بین ہوں اور وہ نہ گئے ہوں میری مراد آصف اکبال صاحب ہے اسلام علیکم سر جی والیکم سلام علیکم حضر بھئی کیا علی اللہ کا شکر اچھا آصف بھئی آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا گھومی اور ان سٹار کے ساتھ آپ نے کام کیا جن کو آپ کہیں کہ جو ڈرامے کے ابتدا میں ڈرامہ بنانے والوں میں سے تھے تو ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کریں ہاں بس بڑا میں ماشاءاللہ کام کیا بڑے بڑے لیجنڈز کے ساتھ جیسے خالد بس ڈار صاحب ہیں جیسے میرا مطلب ہے کہ کمال احمد ریزگی صاحب کے ساتھ کام کیا حضار احمد صاحب کے ساتھ کام کیا تو جو سویل احمد صاحب ہیں یہ سب لیجنڈز ہیں ہمارے پاکستان کی تو بڑا کام کی ان کے ساتھ تو بڑا اچھا دور تھا بڑا اچھا ڈرامے ہوتے تھے کہاں سکرپٹ ہوتا تھا ایک کہانی ہوتی تھی جس میں جس میں لوگ انٹرسٹ لیتے تھے آج کل جو ہو رہا ہے ویسا نہیں تھا کہ گانے وانے یا کوئی ہو لڑا بازی جو بلک صرف جوکتے ہی رہ گئی ہیں اور گانی رہ گئی ہیں تو وہ ایک سکرپٹ تھا ایک ڈراما تھا لوگوں کے میسج جاتا تھا بڑا اچھا تھا بڑے کوئی بڑا اچھا کیا سارے لوگ ہو رہے ہیں تو بڑا اچھا دور تھا اس وقت جب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سکرپٹ تھا اور سکرپٹ پر ایک بقیادہ میسج دیا جاتا تھا وہ کیوں ختم ہوا آپ کی نظر میں اس کی ضرورت نہیں گئی ختم ہو گیا وجہ کیا بنی وجہ یہ بنی کہ ایک تو یعنی کہ اتنی زیادہ وہ چیزیں آگئیں میسج ہو گئی کہ جو میسج آپ کے نوے کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھ لیں کہ مولانا تارک زمیل صاحب ہیں ایک بڑے اچھے جو ہمارے ہیں پاک پوری دنیا کے کہنے آپ تو وہ ہر چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں بند چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں انہی کی شکل بنی ہوتی ہے تو میسج ہمارے موہ سے وہ انہوں نے ایسا ایسا لوگوں نے کہا بھئی آپ صرف ہسا ہو آپ ہم یہاں صرف انٹرٹین ہونے کے لیے آتے ہیں میسج ہمیں نہیں چاہیے آپ لوگوں سے ٹھیک تو وہ اس وجہ سے جس چیز کی ضرورت نہیں رہے گی وہ ختم ہو جائے گی اچھا اس بھی ایک وقت تھا کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں یہ ہم سایا ملک میں بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے تھیٹر کے اور ایون کی اس کو وہ دیکھ کر ان لوگوں نے اپنے آپ کو آگے لے کر آئے ہیں تو ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں ان میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا نہیں وہ قطعی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس ملک میں اس چیز کی وہ رسپانس نہیں ہے اٹھنا اس کی قدر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چیز جو نا وہ بیسی فینشنگ نہیں ہو رہی ہماری وہاں بہت زیادہ لوگوں کو اس چیز کام کی قدر ہے لوگ اس کو مانتے ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں پیسے ملتے ہیں اس کام کے ان کو ان کا کزن چلتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ بات یہ ہے کہ پیسے جو آپ کے ان کی جو ظاہری نمائش ہے نا اس پر ڈپینڈ کرتا سارا کچھ یہاں وہ ہماری چیز ہی نہیں ہے سوسائیٹی ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں آرٹسٹوں کی قدر ہو ہمارا ایک مذہبی سموائش رہا ہے آپ کو پتہ یہ پاکستان کا مسلمانوں کا اس میں گنجائش کم ہے اس کی شو بیس کی ڈانس کی جگتوں کی یعنی کہ ہلے گھلے کی تو اس وجہ سے کم رسپونس ہے جس کے وجہ سے ہمارے وہ لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے اس طرح جیسے آپ نے بتایا کہ اپنا افضال احمد صاحب تھے اس وقت تو ڈانس نہیں ہوتا تھا لیکن لوگوں کے ایک رش ہوتا تھا جنم جنم کی میلی چادر نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا اسی ہی تھیٹر میں تو اب ویسا کام کیوں نہیں لے سکتے ہم لوگ افضال احمد صاحب تھے ایک جنونی آدمی تھے ٹھیک نا ان کو بڑا اس کام کا شوق جنون کی حد تک شوق تھا وہ اس نے بڑے انہوں نے بڑی میند کی تھی اس کام پہ وہ بڑا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو تھیٹر ہے نا وہ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اس کی وہ پذیرائی ہو اس کو رسپونس ملے تو اس اس لحاظ سے کام کر رہے تھے چونکہ وہ پڑے لکھے آدمی تھے انہوں نے پوری دنیا گھومی ہوئی تو ان کو پتا تھا ابھی کیسے کیسے کرنا ہے تو اس لحاظ سے وہ کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ انہوں کو میرا مطلب ہے بیمار ہو گیا وہ جس کے وجہ سے سارے کام رک گیا ورنہ اگر افضال احمد صحیح رہتے تو پاکستان میں تھیٹر چینج ہو جانا تھا اور جو جو آج شکل ہے تھیٹر کی یہ بلکل نہیں ہوئی تھی وہ ایک موڈرن تھیٹر ایک بڑا اچھا تھیٹر ہونا تھا ایک بڑا یعنی کہ جدید تھیٹر ہونا تھا موڈرن اس کا کہہ لیں ٹیکنیکل فسیلٹیز کے لحاظ سے بڑا پوری دنیا کے مقابلے کا تھیٹر ہونا جیسے بھی آپ نے پوری دنیا گھومی ہے ایک تو ہمارے ناظرین کی یہ بتائیں کہ آپ کس کس کنٹری میں گئے ہیں اور سب سے زیادہ مزہ کون سی کنٹری میں ڈراما کر کے آیا آپ کو پاکستان کے علاوہ قیدر بھائی جن بات یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے جہاں جہاں پنجابی لوگ رہتے ہیں اتنی لوگ پیار کرتے ہیں تھیٹر کے آرٹسٹوں کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ نہ کسی ٹیلیوین کے آرٹسٹ کو اتنی عزت ملتی ہے نہ کسی فلم کے آرٹسٹ کو اتنی عزت ملتی ہے جو تھیٹر کے آرٹسٹوں کی جو پوری دنیا میں انگلینڈ میں میں نے ڈرامے کی ہیں وہاں کیرنڈا میں ڈرامے کی ہیں وہاں یورپ میں جہاں بھی گئے ہیں پنجابی بولن کمیونٹی جہاں بھی ہے وہ ہم لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں سپیشلی پاکستانی نے سکھ حضرات اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو تو ہم لوگ جونکہ پنجابی زبان کو اچھا نہیں سمجھتے ہمارے یہاں ایک چھوٹے سی پرابلم ہے ہم کمپلیکس لوگ ہیں پاکستانی پنجابی زبان کو اچھا نہیں سمجھتے تو اس کی جو پنجابی پروڈکٹ ہے اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے اس کی بھی اتنی عزت نہیں کرتے تو اس وجہ سے یہاں نہیں آئے لیکن پوری دنیا میں پنجابی ہمارے سٹیج کے آرٹسٹوں کی بہت زیادہ پیار بھی ملتا ہے اور عزت بھی ملتی ہے اچھا سبھی کرونا آیا کرونا نے تھیٹر انڈسٹری کو بہت زیادہ لاس دیا اور بہت سے فنکار ایسے تھے جو کہ سمجھو کہ ان کی حالت یہ ہوگی تھی کہ وہ مانگنے والا حالات ہو گئے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں فنکار کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ آنے والے وقت میں جب اس طرح کے کوئی وقت آجے تو ان کو ایسا کام نہ کر بنے جس سے ان کی اپنی جو عزت نفس سے وہ کام ہوتی ہے یہ تو ایک انڈیویجیول سا مسئلہ ہے ہر فنکار ہی نہیں ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ایسا سسٹم بنایا ہے جس میں کبھی کوئی برا وقت بھی آجاتے اس کو کسی کہا کہ ہاتھ نہ پھلانے پڑے یہ کوئی فنکار کے لیے ڈیوٹری سپیشل نہیں ہے یہ سارے لوگوں کے لیے پوری لوگ یعنی عام بندوں کے لیے بھی ہے ایسا سسٹم ہونا چاہیے ان کے پاس کبھی کوئی برا وقت ہر بندے بھی آجاتا ہے تو اس میں وہ کسی کہا کہ ہاتھ نہ پھلانے پڑے مانگنا نہ پڑے تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہے یہ فنکاروں کے لیوہ بھی ہر بندے کو یہ کرنا چاہیے سسٹم ہی اپنا ایسا بنانا چاہیے اپنے تاکہ دو چار مہینے مشکل کے بھی آجاتے وہ کاٹ سکے یہ ہر بند کو ان افرادی دور پر کرنا پڑے گا مجودہ جو بجٹ آیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں انہوں نے ٹیکس تو ہمارا ماف کیا ہے جو تھیٹر پہ انہوں لگا ہوا تھا فائی پرسنٹ دیکھیں باقی باقی کوئی اتنی خاص فسیلیٹس نہیں ہے لیکن ٹیکس انہوں نے ماف کیا ہے یہ ان کی میروانی ہے اچھا بھئی نئے فنکار جو آئے ہیں کس میں سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ زیادہ ہے میل میں سے نئے فنکار کوئی آئی نہیں یہ سارے پرانے ہی چاہ رہے ہیں آئی سے بیس بیس سال پہلے کے وہ ہی تو بتا رہا ہے کہ یہاں یہ وہ یعنی کہ وہ ایٹموسفری ایسا رہی ہے کوئی نیا آ جائے اس ڈرامے کو اپروو کرنے کے لیے اس ڈرامے کو ڈرامے کی شکل دینے کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیا کے کیا کام کیا جا کہ ہم اس کو پشلی سکل دے سکتے ہیں اس کی ایک صورت یہ ہے خزر بھائی کہ جو کانٹینٹ ہے نا جو سکرپٹ ہے دیکھیں میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کے کوشش کریں دنیا میں تین سبجیکٹ ہیں زن زرت زمین پوری دنیا جو نا وہ جو جنگیں ہیں جو پیار محبت ہے جو لڑائیاں ہیں جو سلوک ہے جو دکھ درد ہے جو تکلیف ہیں وہ ان تینوں کے گرد گھومتا ہے ٹھیک ہے زن زر اور زمین سا جب سے دنیا بنی ہے لڑائیاں زمین کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے عورت کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے یا پیسے کی نے اس کو تھوڑا سا کھولا اس کو ایکسپینڈ کیا تو بائیس سبجیکٹ اس نے بنائے اس نے بڑی ریسرچ کی انگلیز نے ان تینوں سبجیکٹ پہ کہ بھی کیا ہو سکتے ہیں اس میں کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کی ہے یعنی کے ریزلٹ نکالا کہ ٹوٹل بائیس سبجیکٹ ہیں پوری دنیا میں شروع سے لے کے آخر تک قیامت تک بائیس سبجیکٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے اب ان بائیس سبجیکٹ پہ لاکھوں کروڑوں فلمیں بن چکی ہیں لاکھوں کروڑوں ٹی وی ڈرامیں بن چکے ہیں لاکھوں کروڑوں آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں ہر چیز ہو چکی ہے تو جو کانٹینٹ ہے نا کانٹینٹ سکریپٹ ہے اس میں تو گنجائش بہت کام ہے نئی چیز کی ٹھیک نا یعنی کسی کریٹیوٹی ٹھیک ہے اب جو دور جا رہا ہے نا اس میں آپ کو آپ کی جو پریزنٹیشن ہے نا اس کو موڈرن کرنا پڑے گا آپ کو آپ کی جو نئی ٹیکنیکس آئی ہیں جو نئے گیجٹس آئے ہیں ان کو ڈرامے میں ڈال کے جیسے افضال احمد نے کیا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ نئی ٹیکنیک جدت جو ہے نا ہوں نئی جو اس کو لائیں ٹیکنیک کو لائیں ڈرامے میں اس کی پریزنٹیشن کو بہتر کریں اس کی ان کے سیٹس کو بہتر کریں ان کی پروڈکشن کو بہتر کریں جیسے اس ٹرین لے افضال سب ٹرین لے ایسے ٹرامے میں ہیلیکوپٹر بھی آسکتے ہیں جہاز بھی یعنی کی پروڈکشن بہتر کریں اس کی پروڈکشن بہتر کریں گے تو لوگ آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے تھیٹر ایک ایسا میڈیا ہے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہلے والا راش نہیں ہے پہلے تین تھیٹر تھی لاہور میں اب بچیس ہیں تو وہ یعنی کی دیوائیڈ ہوگا نا سارا راش تھیٹر ہٹ بہت ہے پوری دنیا میں پاکستان کا تھیٹر اتنا ہٹ ہے کہ اس جیسے کوئی دوسری نہ فیلم ہٹ ہے نا ٹی وی ڈراما ہٹ ہے اتنا ناکے ہر ناکے بھی تو تھیٹر کھل ہوئے آپ کو تو پتہ ہے اب لاہور میں جائیں جس جس طرف سے مرضی آ جائیں ہر نکر پہ دو تھیٹر کھلے ہوئے تو کیا کرے بہت پچیس تھیٹر بھرنا کو مزاک تھوڑا ہے یہاں میرا مطلب سمجھ رہے نا بات کو تھیٹر ہٹ بہت ہے ہمارا ڈراما بہت زیادہ ہٹ ہے لیکن اس کو پروپر ہم مینج نہیں کر پا رہے ہمارے پاس وہ سٹاف سٹاف کام ہے ایکٹر جو کہتے ہیں میٹریل کام ہے ہمارے پاس اچھا جہاں جہاں جس کا جو برے چنگے ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں جیسے بھی ڈانس ہو جیسے بھی باتیں اس کی وجہ سے ہماری ریپوٹیشن بھی بری ہوئی ہے لیکن اس کو مینج کر لیں پروپر ہو اس میں نئی ٹیکنیکس میں جدت لے ہیں تو تھیٹر سپر ایٹ ہے اچھا سب بھئی کلوز کرتے ہیں انٹرویو کو آپ کا ایک مشہور جو ہے وہ آپ ایک جگہ تھے وہ پہلی کب وہ اور کس نے لگائی تھی جس سے وہ آپ کی شورت بن گئی یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا یہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ریزگروٹی کے بہانے ہوتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس جس کو میں برا سمجھتا تھا وہ ہی میرے لئے اچھی بن گئی تو بس کام چل رہے ہوں چلی آخر میں کیا میسج دیں گے نئے آنے والوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے اور جو آپ کے چاہنے والے ان کے لیے نئے آنے والے کے لیے تو میسج یہ ہے کہ وہ نہ آئیں کیونکہ بھی حالات ٹھیک نہیں ہے تو چاہنے والے کو جو وہ کو ان سے مربان ہے کہ بھی چاہتے رہے ہم جیسے بھی اچھے ہیں برے ہمیں چاہتے رہے ہیں انشاءاللہ ہم اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تلا بڑی مربان ہے جی تو ناظرین آپ نے اصف اقبال صاحب کی باتیں سنیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا اگلے مہمان تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ